دے کے جائیں گے ان کو ہی زندگی کا ہنر دے کے جائیں گے اور لگنے نہ دیں گے داغ وطن کی جمید پر سرحت کو اپنا توفہ سر دے کے جائیں گے سرحت کو اپنا توفہ سر دے کے جائیں گے لگنے نہ دیں گے داغ میرے سے بھی شیر سنو آپ یہ میرا ہی کہہ رہا ہوں بھائی سب اپنا لگنے نہ دیں گے داغ وطن کی جبین پر نظامت میں لوگ ان کے ان کے شیر زیادہ پڑھتے ہیں میں اپنا ہی پڑھ رہا ہوں لگنے نہ دیں گے داغ وطن کی جبین پر سرحت کو اپنا توفہ سر دے کے جائیں گے نسلے جماں کو خون جگر دے کے جائیں گے ان کو ہی زندگی کا ہنر دے کے جائیں گے لگنے نہ دیں گے داغ وطن کی جبین پر سرحد کو اپنا توفہ سر دے کے جائیں گے سرحد کو اپنا توفہ سر دے کے جائیں گے دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے میں تمہیں پتا تھا کہ نظامت کیسے کی جاتی ہے لیجی حضرات استاد محترم آل جناب بڑے عدب و حترام کے ساتھ جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں یہ وہ شاعر ہے حضرات جو عدب کے نقلستانوں سے کسی خجور کے تلے خیمہ زن حرف حرف زندگی کو جوڑ کر شیروں کے ساغر بنانے والا شاعر شیروں کے ساغر بنانے والا شاعر اپنی اپنی ذات میں کائنات کی اوستے رکھنے والا شاعر میری مراد آل جناب محترم برادر محترم حمید انساری صاحب تو میں آواز کر ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کریں زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال محترم سامائی یہ شاعری کا فن ایک ایسا فن ہے جسے قدرت نے نوازا ہے اور شورہ اکرام اس فن کو لے کر شیر کہتے ہیں لیکن شیر سننا مشاعرہ سننا بھی ایک فنکاری ہے مشاعرے کو کامیاب بنانے میں آپ کی فنکاری کام آتی ہے اور میں آج کی اس مشاعرہ کمجی کے تمام عوضے گاران و عراقین حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہتین مشاعرہ منقض کیا اور آپ لوگوں نے کامیاب کیا کہنے ہیں تعلیوں سے شاہد کر رہے ہیں حضرات ایک مطلع اور ایک شیر پہلے دنیا ہے مطلع سمانت سننا ہے مطلع سننیے کے جب دیکھئے عدب ضروری ہے مطلع سمانت فرمائے کہ جب رات ہوئی ساتھ سمندر کے حوالے جب رات ہوئی جب رات ہوئی ساتھ سمندر کے حوالے میں نے بھی بدن کر دیا بستر کے حوالے اے ہے 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 اے کیا بات ہے جب رات ہوئی جب رات ہوئی ساتھ سمندر کے حوالے میں نے بھی بدن کر دیا بستر کے حوالے اور شیر کہا ہے کہ جس شخص نے جس شخص نے بھیجی نہ کبھی ایک بھی چٹھی جس شخص نے بھیجی نہ کبھی جب رات ہوئی ساتھ سمندر کے حوالے میں نے بھی بدن کر دیا بستر کے حوالے اور جس شخص نے بھیجی نہ کبھی ایک بھی چٹھی دیتا ہے مجھے وہ بھی کبوتر کے حوالے با 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 اے کیا با 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 اے شیر بھیجی نہ کبھی کیا شائری ہو رہی ہے جس شخص نے بھیجی نہ کبھی ایک بھی چٹھی دیتا ہے مجھے وہ بھی کبوتر کے حوالے اور ایک مطلب ایک شیر اور سماعت بھرمالے کہ یہ مسکراتا سمندر تو ایک بہانہ ہے یہ مسکراتا سمندر تو ایک بہانہ ہے مجھے تمہاری نگاہوں میں ڈوب جانا ہے با 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 مجھے تمہاری نگاہوں میں ڈوب جانا ہے کیا ہے یہ مسکراتا شائری ہو رہی ہے شائری ہو رہی ہے یہ مسکراتا سمندر تو ایک بہانہ ہے بہت اچھے ایک بار حمید انساری صاحب کے لیے دو اوڑا تالیا ہو یہ مسکراتا سمندر تو ایک بہانہ ہے مجھے تمہاری نگاہوں میں ڈوب جانا ہے اور ایک شیعری شیر سماعت بھرمالے کہ وہ آبرو بھی ہے عزت بھی ہے انا بھی ہے وہ آبرو بھی ہے مجھے تمہاری نگاہوں میں ڈوب جانا ہے وہ آبرو بھی ہے عزت بھی ہے انا بھی ہے اب اپنی جان بھی دے کر اسے بچانا ہے واہ 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 اے 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 کیا شیر کہہ رہے ہیں وہ آبرو بھی ہے عزت بھی ہے انا بھی ہے اب اپنی جان بھی دے کر اسے بچانا ہے تاریخی مشاعرہ ہو گیا ہے ایک بھرمال کے دو تین اشارت سماعت بھرمالے پڑھتے نہیں ہمیتا دو گائے گائے حکومت چلتی ہے آئے میں ہمارے واحد انگساری بھائی کل جو بشارے میں میں نے اشارت پڑے تھے اس کی فرمائش کر رہے ہیں میں اس کے پہلے آپ کو دو تین اشارت سنا دوں مطلب آمیت بھائی کیا کہنے مطلب آمیت بھائی مشاعرہ ہے 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 نہیں نہیں بہت اچھی آواز ہے تھوڑی سی آواز آواز کم ہے تھوڑا آوپلیٹر سے گزارش ہے کی تھوڑا آواز بڑھا دی اس کا بالم کو بڑھا دی مطلب آمیت بھائی مطلب آمیت بھائی لیکن ہمارا سپنا بدل گیا ہے ہماری آنکھیں وہی ہیں لیکن ہماری آنکھیں وہی ہیں لیکن خضور چہرے دکھائی دیں گے پرانا شیشہ بدل گیا ہے ہماری آنکھیں وہی ہیں لیکن ہمارا سپنا بدل گیا ہے کھلی چھتوں پر چراغ دل کا ذرا سمبھل کر جلائیے گا ہماری آنکھیں وہی ہیں لیکن ہمارا سپنا بدل گیا ہے اور کھلی چھتوں پر چراغ دل کا ذرا سمبھل کر جلائیے گا خبر ملی ہے محبتوں کی ہوا کا رستہ بدل گیا ہے خبر ملی ہے خبر ملی ہے خبر ملی ہے محبتوں کی ہوا کا رستہ بدل گیا ہے اور زمانہ گزرا کہ چھتوں کے تمام قسطے بھلا چکے ہم زمانہ گزرا کے چھتوں کے تمام قسطے بھلا چکے ہم کہا کی شوخی کہا کی رنگت مزاج اپنا بدل گیا ہے کہا کی شوخی کہا کی رنگت اور یہ شیر خاص طور سے پیش کرنا ہوں کہ کہا کی شوخی کہا کی رنگت مزاج اپنا بدل گیا ہے ہم ایک گھر میں بھی رہ کے آخر جدائیوں کی گرفت تمہیں ہے کہا کی شوخی کہا کی رنگت مزاج اپنا بدل گیا ہے اور ہم ایک گھر میں بھی رہ کے آخر جدائیوں کی گرفت تمہیں ہے بدل گیا ہے ہمارا بستر تمہارا کمرہ بدل گیا ہے بدل گیا ہے ہمارا بستر بدل گیا ہے ہمارا بستر تمہارا کمرہ بدل گیا ہے اور ایک مطلع ایک شیر سماتھ فرمالے کہ اس ملک کی سیاست خوخار چل رہی ہے اس ملک کی سیاست اس ملک کی سیاست خوخار چل رہی ہے ایک جانور کے سکے سرکار چل رہی ہے اس ملک کی سیاست خوخار چل رہی ہے ایک جانور کے سکے سرکار چل رہی ہے اور شیر کہا ہے کہ دورے سمندروں کے وہ کر چکا مکمل دورے سمندروں کے وہ کر چکا مکمل ایک جانور کے سکے سرکار چل رہی ہے دورے سمندروں کے وہ کر چکا مکمل ایک جانور کے سرکار چل رہی ہے باہ 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 اس پار کی سیاست اس پار چل رہی ہے اس پار کی سیاست اس پار کی سیاست اس پار چل رہی ہے اور ایک مطلب دو شہر ہمارے واہد بھائی کی فرمائش ہے سماتھ فرمالے مطلب کہا ہے کہ محبت میں تو نکلیں گے محبت میں جو نکلیں گے مگر کحرام کر دیں گے محبت میں تو نکلیں گے مگر کحرام کر دیں گے یہی دو چار آنسو آپ کو بدنام کر دیں گے یہی دو چار آنسو آپ کو بدنام کر دیں گے یہی دو چار آنسو آپ کو بدنام کر دیں گے محبت میں تو نکلیں گے مگر کحرام کر دیں گے یہی دو چار آنسو آپ کو بدنام کر دیں گے شیر کہا ہے کہ ہمارے پاس دھرکن ہے نظر ہے جان ہے دل ہے ہمارے پاس یہی دو چار آسو آپ کو بدنام کر دیں گے ہمارے پاس دھرکن ہے نظر ہے جان ہے دل ہے تو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ تیرے نام کر دیں گے ہمارے پاس دھرکن ہے نظر ہے جان ہے دل ہے ہمارے پاس دھرکن ہے نظر ہے جان ہے دل ہے تو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ تیرے نام کر دے گے اور آخری شہر زمان کر دے کہ ہنر آتا ہے ہم کو ساپ سکری چال چلنے کا تو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ تیرے نام کر دیں گے اور ہلا رہتا ہے ہم کو ساپ سکری چال چلنے کا ہم اپنے گشمنوں کی کوششیں ناکام کر دیں گے